دوہزار بائیس کے ورلڈ کپ کے میزبان قطر نے فٹبال شائکین کی آمد پر خوش آمدید کہنے کے لیے سجاوٹ کی ہے ان میں سے ایک خلیج ملک کے مختلف گلی کوچوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سجائی گئی ہے مداد مقامی میڈیا کے مطابق نمائش میں رکھے گئے دیواروں کا مقصد فٹبال کے شائکین کو اسلام سے متعرف کرانا ہے جو ہر چار سال بعد مناقض ہونے والے فٹبال ٹورنمنٹ کو دیکھنے آئیں گے حدیث نبی کے اکتباسات کی دیوار انگریزی رسم، الکت اور ترجمہ میں قداتی کی خصوصیات رکھتی ہے دیواروں میں ہمدردی، کھیرات اور حوصلہ افضائی کے بارے میں حدیث موجود ہے جو لوگوں کو ہمیشہ اچھا کام کرنے کے لیے ترگیب دیتے ہیں بعض احادیث میں شامل ہے ہر نیک عامل صدقہ ہے جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس کے ساتھ بھی رحم نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے ایسا لگتا ہے کہ قطر واقعی 2022 کے ورلڈ کپ کا فائدہ اٹھاتا ہے تاکہ وہ اپنی ثقافت اور اقتدار کو دنیا بر سے آنے والے مہمانوں کے ساتھ بانٹھ سکے قطر میں 2022 کا فیفا ورلڈ کپ 20 نومبر سے 18 ڈیسمبر تک چھجول ہے اس سال کا ایڈیشن مشرق وست میں منعقد ہونے والا ہے پہلا ٹورنمنٹ ہوگا مسلم اکثریتی ملک میں پہلا اور کلینڈر سال کے اقتدام پر نومبر اور دسمبر میں منعقد ہونے والا پہلا ٹورنمنٹ ہے حالی میں قطر کے امیر شیخ تامیم بن حمد علسانی نے ورلڈ کپ کے ہوئے والے سے بے مسال تنقید کی مذہمت کی انہوں نے ٹورنمنٹ سے قبل قطر میں بیرونی دنیا کی طرف سے مسلسل دورائے مہیرات کی مذہمت بھی کی فاضح ہے فیفا ورلڈ کپ 2022 کی شروعات قرآن کریم کی تلاوت سے اور ڈاکٹر زاکر نائک کی اسلامی سپی سے کی گئی جن کو سن کر شائکین کی آنکھیں برائی وہی ڈاکٹر نائک کی اسلامی سپیچ کے بعد فیفا کوپ ورلڈ کپ کی شروعات میں چار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا موسیقی موسیقی